ہم فنکی کلر کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ فنکی کلر کیسے کرتے ہیں میری کلائنٹ کی وشتی وہ ایک ریڈ سٹینڈ کروانا چاہ رہی تھی مطلب ایک لیئر پیک سے وہ ریڈ کلر کی کروانا چاہ رہی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہیرز بلیک ہیرز تھے اور سنتھیٹک ہیرز تھے اور ان کو ہم نے پہلے کٹ ڈاؤن کیا دی کلر مین کٹ ڈاؤن دونوں ایک ہی چیز کے نیم ہے کٹ ڈاؤن کی ویڈیو میرے چینل پر ڈیٹیلنگ ویڈیو ہے اگر کسی کو کٹ ڈاؤن کرنا نہیں آتا مکسر کیسے بنانا ہے تو آپ لوگ میری ریسنٹلی ویڈیو نکال کے دیکھ سکتے ہیں کٹ ڈاؤن کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہوا کتنا اور زبردست اور اچھا کٹ ڈاؤن ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جب کٹ ڈاؤن ہمارے پاس اس لیول کا آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم کچھ بھی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ وہ گرین کلر کرو چاہے ریڈ کرو چاہے پنک کرو بلیو کرو کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھ لیں بالکل اس میں کوئی پیگمنٹس وغیرہ نہیں آ رہے اورنج یا لوگ کچھ اس طرح کے پیگمنٹ نہیں ہیں بہت اچھا جو ہے ہمارا کٹ ڈاؤن ہوئے اور اس کے بعد ہم یہ کیونے کا کلر ہے ریڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کلر کی ہم اپلیکیشن کریں گے اس کے اندر ہم نے والیوم نہیں ڈالنا نہ ٹین والیوم نہ ٹونٹی نہ تھرٹی ڈریکٹ آپ نے ہاتھوں پہ لے کے تو جو اپنے کٹ ڈاؤن بالکی ہیں ان کی اوپر اپلیکیشن کر دینے اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ نے تیس منٹ رکھنا ہے اور تیس منٹ بعد آپ نے رینز اوٹ کر دینا ہے رینز اوٹ یعنی آپ نے واش کر لینا ہے آپ نے جو کریم لگائی تھی جو یہ ریڈ کلر کی ٹیوب آپ نے لگائی تھی اس کو آپ نے دھو دینا ہے اور بلوڈ رائی کرنا ہے بلوڈ رائی کے بعد آئرن کرنا ہے اور آئرن کے بعد یہ دیکھیں یہ کلر ہمارا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور موسٹلی جو کلائنٹس ہیں ریڈ کلر کی ایک یا دو سٹینڈ کرواتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب وہ فل ہیرز میں بہت زبردست لگتی ہے کوئی بھی سٹائلنگ کرتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہلکہ فل کا سا ہم نے ٹرائے کی ہے جوڑا بناتے ہیں یا کسی طرح کے بھی سٹائلنگ کرتے ہیں تو یہ پھر دوسرے بالوں میں جب آتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ آپ کی اپنی وش ہے کہ آپ ریڈ کروائیں بلیو کروائیں کئی لوگوں کی وش ہوتی ہے کہ وہ مکس کرواتے ہیں گرین اور بلیو اور ریڈ یہ تینوں سٹائلنگ کرواتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے صرف ریڈ کی ہے تو چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیشن آپ لوگوں کو مل سکے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ